اداب آپ سبی کا سواگت ہے مشن جیکی ایس ایس پی کے اس یوٹیوب چینل میں ہمارے مشن یہی ہے کہ جو بھی کوششن آپ کے اگزام میں پوچھے جائیں وہ ضرور ہم جو کوششن یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہاں سے آ جائیں ٹھیک ہے جو بھی امپورٹن کوششن بنیں گے اگزام پوائنٹ آر ویو جیکی ایس ایس پی کے اندر ہم سبی کے لگ بگ کوشش ہی کریں گے ہر ایک سیٹ لے کے آئیں گے میکزیمم سیٹس لے کے آئیں گے جس میں کوششن آپ کا آنے کے چانس بنیں گے ٹھیک ہے جس طرح ہم یہ سیٹ لے کے ہیں یہ سیٹ نمبر تین ہے جس طرح آپ کی یوٹیوب چینل میں دیکھو گی یہ سیٹ نمبر تین ہے پہلے دو سیٹیں ہم نے لے کے آئیں وہ بھی اپورٹنٹ ہیں آپ اسے بھی کوششن مل سکتے ہیں یہاں پہ بھی آپ ایک قسم کے یہ کریش کورس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور میکزیمم کوششن یہاں سے آ سکتے ہیں کوششن پچھا گیا ہے تو اس کا جو انسور آئے گا وہ آئے گا اکولمک ایکوالٹی پھر ایک question بنتا ہے SSB کے لئے equality before law in India is derived from یہ آئے گا political convention پھر جو question بنتا ہے political equality is found in equal distribution of wealth the absence of privilege نہیں آئے گا universal adult suffrage نہیں آئے گا rationality of the individual نہیں آئے گا بلکہ کیا آئے گا equal distribution of wealth اس کا answer آئے گا پھر جو important question exam میں پوچھا جا سکتا ہے which part of the constitution deal with the directive principle of state policy یہ part 4 ہے part 4 کیا part 4 جو ہے constitution کے اندر وہ deal کرتا ہے directive principle کو بہت ہی important question ہے directive principle in our constitution are کیا ہے کوسی انفورسیبل ہے party or non انفورسیبل ہے انفورسیبل in the court of law ہے یا non انفورسیبل in the court of law ہے جو answer آئے گا وہ آئے گا non انفورسیبل in the court of law the architect of indian constitution borrowed the concept of directive principles from یا گا the constitution of ireland یا رکھنا پھر ہے where is the headquarter of the directorate general of foreign trade DGFT اس کا آئے گا نیو دلی نیو دلی کے اندر پھر ہے where is the head office of the for pay and accounts office supply اس کا آئے گا نیو دلی اوکے which section provides the limit on legislator and executive power of state section 146 constitution of جنرل کشمیر came into force دیکھو کانون بنا تھا 370 بنا تھا ٹھیک ہے وہ 17 نویمبر 1956 اب کیا ہو گیا ہے یہ کانون چینج ہو چکا ہے بلکل 370 ختم ہو چکا ہے لیکن کب فورس میں آئے تھا یہ question پوچھ سکتے ہیں 17 نویمبر 1956 یہ آپ کو یاد رکھنا ہے instrument of a session with indian by جنرل کشمیر was signed on ایک instrument of a session signed ہوا تھا جنرل کشمیر اور ہندوستان کے ساتھ وہ 26 اکتوبر 1947 میں ہوا تھا ٹھیک ہے یہ important ہے صدری ریاست ہوا substituted by vote governor انجید کے constitution by sixth amendment یہ بات جا جگنا صدری ریاست جو vote governor انجید کے کس amendment میں ہوا تھا sixth amendment میں which section provide for provisions related to Pakistan اوکی پوائٹ کشمیر یہ important کوچھ نہیں اس لیے بنتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے آج کل صرف پی اوکی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ہمارا ہندوستان تو دیکھتے ہیں کب لے کے آئے گا ہم بھی اس کا انتظار کر رہے ہیں section 48 جو ہے یہ section provide کرتا ہے provision ٹھیک ہے let's do پی اوکی پاکستان occupied کشمیر اس کے بعد which schedule object constitution deal with regional language وہ آئے گا schedule 6 اس بار language کے ساتھ تھوڑی چھڑی چھڑڑ ہوئی ہے تو اس لیے اس کے بارے میں یہ exam point of view important ہے کہ schedules language کے کون سا schedule آئے گا یہ آئے گا schedule 6 یہ بھی بہت important ہے mrs. vijja mehta has a distinction in which of the field theater یہ personality میں یہ question بن سکتا ہے کشمیر کی اوپر chanel the first woman in space was valentina tereskova first woman space میں کون کی تھی valentina tereskova mr. shamlal has done commendable work in the field of shamlal کیا تھا ایک journalist تھا یہ personality کی اوپر question بنتا ہے اس لیے میں لے کے آیا ہوں اس لیے آپ کو چاہیے ایک question آپ پڑھنا چاہیے journalism کے اندر مر of journalism شاملال شرما ali akbar ali akbar کون play which of the farming musical instrument کون سا یہ instrument کھیلتا play کرتا تھا وہ تھا sarod 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 کھئی بہت ali akbar بھی personality میں آگئے یہاں پہ کیونکہ sarod کھئی اچھا player تھا اوکی samantha fox is suited with pop music who among the farming is not a dramatist grish and karnad badal sirkar یہ دونوں dramatists تھے لیکن janta maha patra ایک dramatist نہیں تھا who is the famous sarod player amjid ali khan amjid ali khan personality میں آجاتے ہیں یہ بہت مشہور sarod کے player the first king in the history of kishmir whose name is mentioned by kulhana in is wotha goneda ٹھیک ہے gonanda بولتا ہے اس کو کوئی gonanda بولتا ہے کوئی gonenda بولتا ہے ٹھیک ہے اب گenda بول کام کے اندر اس کا نام mention ہوا ہے اوکی اس کے بعد which of the following king built the historic sun temple at mutton mutton کہا پہ 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 بارمولہ کے اندر sun temple کہا پہ پہ یہ کس نے کیا ہے راج جر سندہ نے یاد رکھنے آپ کو شونا Narayan پہ 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 سندہ پہ پہ سندہ کشمیر کے اندر ہے ٹھیک اور سندہ جو ہے یہ کس نے پہ 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 سندہ نے یہ بہت ہمپورٹن کوشن بنتا ہے پہ پہ سندہ نے ٹھیک اس کے بعد ہم دیکھیں next Buddhism was سارا بہت جن کا دیکھو Buddhism first business نے کیا تھا Ashoka یہ بہت important question exam point of view Buddhism internet Kashmir گreek uthpala dynasty یا karkota dynasty یا gupta dynasty یہ بہت important جب تر ہوا جب تھی gupta dynasty تو یہ کچھ question تھے جو میں لے کے آیا ہوں جو important question exam point of view بنتے ہیں جو exam میں پوچھے جاتے ہیں اس لئے میں یہ لے کے آیا ہوں next بھی آپ دیکھتے رہیے جو top question ہیں جو exam میں پوچھے ہیں JK SSB کے اندر وہ ہی لے کے میں آیا ہوں تو آپ ان کو compare کر کے اقلعہ اپنے سے اچھے سٹیڈی کرو تاکہ آپ زور کمنٹ میں لکھئے خدا